دوستو ریکھا بولیوڈ کا ایک ایسا جگمگاتا نام ہے جس کے بارے میں صرف پرانی جنریشن ہی نہیں بلکہ آج کی جنریشن بھی جانتی ہے ریکھا ان بولیوڈ ستاروں میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنے فلمی کریئر میں ایسی بلندیاں چھوئی ہیں کہ ان کا نام بولیوڈ کے اتحاس میں درج ہو چکا ہے ان کی انٹیلیجنس پر کوئی شک نہیں کر سکتا پر ان کے کنفیوزن کا بھی کوئی جواب نہیں ہے ایک انٹیلیجن میں جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر انہیں ایک اور جنم ملے تو وہ کیا بننا چاہیں گی تو ان کا جواب تھا کہ وہ پھر سے ریکھا ہی بننا چاہیں گی ان کا ماننا تھا کہ ریکھا سے لوگ جلتے ہیں اور لوگ صرف اس سے ہی جلتے ہیں جو سنتوشت اور پون ہوتے ہیں اور پھر جب دوسرے انٹیلیجن میں ان سے یہی سوال دوبارہ پوچھا گیا تو ان کا جواب کچھ حیران کر دینے والا تھا ریکھا نے کہا کہ وہ پسٹی بننا چاہیں گی اور کمال کی بات یہ ہے کہ پسٹی ان کے پیٹ ڈوگ کا نام ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر بس دنیا کو بدلتے دیکھنا چاہیں گی اور پسٹی کی دنیا کو سمجھنا اور محسوس کرنا چاہیں گی زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان جوابوں کو بدلنے میں صرف پانچ مہینوں کا ہی وقت لگا تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دونوں جوابوں میں فرق اس وجہ سے ہے کیونکہ پہلے تو وہ اپنے کہہ کی بلندیوں پر تھی اور پھر جب وہ مقام نہ رہا تو ان کے جواب اس حد تک بدل گئے یہ بات کچھ اور ہی ہے خیر ان سب کا جواب تو اب بس دیکھا ہی دے سکتی ہیں